وقار ہوتے ہیں دنیا میں ایسے نہیں کہ وہ کوئی بلکل ہی جو ہیں وہ ایسے ایسے عوضے جن کی کوئی وقار ہی نہ ہو عزت نہ ہو لیکن انفورچنیٹی چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے کرسیوں کا اداروں کا مقام نیچے آ گیا ہے اور یہ سپیکر کا چیرمن سینٹ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی عالم ہے تو سپیکر نے ہمارے اپنی طرف سے بڑی چلاکی کی اور کہا کہ وہ سٹیں جہاں پہ پی ٹی ای بڑی کمزور ہے یا کم مارجن سے جیتی ہے ہم ان کے اوپر الیکشن کروالے ہم ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے بھی سپیکر کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر رکھا حالانکہ کوٹس کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ سیاست میں اس طرح کی مداخلت کرتی سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی تھی جعوید حاشمی کیس میں ایم این ایز کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بات کی ہے یہ لوہ ہے پاکستان کا ہائی کورٹ نے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ درخور اتنا نہیں سمجھا اور روزانہ نہیں سمجھتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں قانون کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو حال آپ نے دیکھ ہی لیا ہے جو چیف جسٹر ایک دن تو پہہ صبح فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری جوزکشن نہیں ہے کہ ہم باقی صوبوں کے مقدموں پر فیصلہ دے سکیں بارہ بجے اسی ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ جو مریم اورنگزیب اور جوویر لطیف وغیرہ پر ایف آئی آ رہے ہیں اس کو آپریشن ہم معتل کر دیں تو ہمیں تو خیر عدالتی نظام تو پاکستان میں رہی نہیں گیا اور آج پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے آزم سواتی کے خط کے اوپر بڑا سٹرانگ سٹانس بھی جو ہے وہ لیا ہے اور اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وکیل ہی ہے جو ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر سکتے ہیں رول آف لاؤ کی سٹرگل میں اور ان کو آگے جو ہے وہ ہونا چاہیے آج اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ اسطیفے دیں جا کے ہم نے اسطیفوں کے لیے لیٹر لکھا سپیکر کو سپیکر نے اس کو جواب دیا وہ جواب جو ہے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا کہ جی میں بیٹھا ہوں گا فلانے دن میں بیٹھا ہوں نہ تاریخ لکھی ہے نہ کچھ لکھا ہے کہ کب آئیں کیا کریں اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اب خود ہی چونکہ سپیکر آفیس کی طرف سے تو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے جس دن ہم کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں سپیکر صاحب جو ہے وہ ایسے ایوان سے فرار ہو جاتے ہیں جیسے کالا چور بھاگتا ہے چوری کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر آپ اسطیفے بھی نہیں لینا چاہتے اب کچھ در پہلے جو ہے وہ ہماری جو پارلیمنٹری ہماری جو چیف وحیب ہے آمی ڈوگر ان کی بات ہوئی ہے سپیکر آفیس ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کل آپ آ جائیں میں کل ہوں گا لیکن کل رات کو پھر میں نے آسٹریلیا چلا جانا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف ہمارا پٹنا رونا پٹنا نہیں ختم ہو رہا کہ ملک میں ڈالرز نہیں ہیں اس وقت جو ڈالر جو ہے وہ ملنی رہا ہمارا اس کے بعد اب سونے کی شورٹیج ہو گئی ہے کیونکہ الحمدللہ جو آٹھ مہینوں میں ہمیں سیاسی استحقام ملا ہے چیزیں ملی ہیں اس میں پہلے ڈالر نہیں مل رہے تھے اب سونا ملنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گئے کیونکہ لوگوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا